طریقے سے یہ سارے لوگ پیچھے کھڑے ہوئے اس کے بعد ہماری پارٹی کے لوگ آئی ایل ایف کے لوگ اور میں شخصیات کے نام لینے شروع کروں تو سارا وقت اسی میں گزر جائے گا ہے جتنی محبت کا اظہار آپ سب لوگوں نے کیا جتنی محبت کا اظہار پارٹی نے کیا اور میں طریقے انصاف کے چیئرمن عمران خان صاحب کا سب سے زیادہ شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے آؤٹ او وے جا کے اس معاملے میں ہماری حمایت کی اور اپنی محبتوں سے اعتماد سے مجھے نوازا میرے بھائیوں دوستوں ساتھیوں آج پرویز مشرف صاحب کا صبح انتقال ہوا ہے پرویز مشرف صاحب کا ہمارے سے اور میرا ذاتی بہت احترام کا تعلق تھا اور آج ہم تمام لوگ ان کے انتقال کے اوپر سوگوار ہیں وہ ایک بڑے آدمی تھے اور انیس سو نینانوے میں جب انہوں نے نواز شریف کو کان سے پکڑ کر نکالا تھا تو وہ پاکستان پہ احسان کیا تھا ہم مشرف صاحب کے اس احسان کے لئے بھی شکر گزار ہیں آج یہ جو پیپس پارٹی اور نون لیگ کے لوگ ٹاؤں ٹاؤں کر رہے ہیں کہ مشرف نے آئین توڑا تھا میں پوچھتا ہوں آج ملک میں آئین ہے آج ملک میں آئین ہے جس طریقے سے نو مہینوں سے پاکستان کی آئین کے ساتھ کھلوار کی جا رہی ہے جس طریقے سے پاکستان کو بے آئین ملک بنا دیا گیا ہے اس موقع کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشرف صاحب نے بالکل صحیح پہچانا تھا کہ نواز شریف اور زرداری کے ہوتے ہوئے پاکستان میں کبھی قانون کی عملداری نہیں ہو سکتی اور ان کو نکالنے کے لئے ہر کام کرنا جائز ہے میرے دوستوں بزرگوں ساتھیوں آج ہم یہ لدھڑ گاؤں میں ہیں یہ کشمیر کا پاکستان اور کشمیر کی سرحد کے اوپر یہ گاؤں ہیں آج کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہم اظہاری اکجہتی منا رہے ہیں ہم کس مو سے اظہاری اکجہتی منا رہے ہیں جو پاکستان میں ہو رہا ہے کیا کشمیر مقبوضہ کشمیر کے لوگوں سے اس سے زیادہ ہو رہا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں جس طریقے سے ہندوستان نے کشمیر کے اوپر ایک غاسبانہ قبضہ کیا ہوا ہے پی ڈی ایم کی حکومت نے پاکستان کے اوپر ایک غاسبانہ قبضہ کیا ہوا ہے یہ ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے شباز شریف کو نون لیگ کو پچھلے الیکشنوں میں بیاسی سیٹے ملیں پیپلز پارٹی کو چون سیٹے ملیں یہ چونچوں کا مربع کٹھا کر کے پاکستان کے اوپر رشوت کے ذریعے زور کے ذریعے لاتھی کے ذریعے زبردستی کی سرکار حبے مسلط کی گئی ہے جیسے کشمیریوں کے اوپر ہندوستان زبردستی حکومت کر رہا ہے ویسے شباز شریف پاکستان کے اوپر زبردستی حکومت کر رہا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں رانا سناولہ رانا سناولہ میں اور ہندوستان کے وزیر داخلہ میں کیا فرش ہے جب یہ پاکستان کے شہریوں کے اوپر جب یہ طریقہ انصاف کے کارکنوں کے اوپر آنسو گیس پھلانے کا آنسو گیس مارنے کا فخر سے ذکر کرتا ہے جب یہ گولیاں مارنے کا فخر سے ذکر کرتا ہے تو یہی کام تو ہندوستان میں ہو رہا ہے یہی کام تو کشمیر میں ہو رہا ہے مجھے آپ بتائیے اس حکومت نے سسٹیمیٹیکلی ایک پورے منظم منداز سے پاکستان کے آئین کو سبوٹاج کیا ہے اس حکومت نے ایک منظم طریقے سے پاکستان کے لوگوں کو آئین میں دی گئی بنیادی حقوق سلب کیے ہیں آزم سواتی کے ساتھ کیا ہوتا ہے آزم سواتی کا جھرم کیا ہے میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں اگر جیلم کا ایمن نے غدار ہے اگر جیلم کے لوگ غدار ہے اگر میہ والی کا ایمن نے غدار ہے تو میہ والی کے لوگ غدار ہے مانسیرہ کا سیلٹر غدار ہے تو مانسیرہ کے لوگ غدار ہیں تو پھر پاکستانی کون ہے اگر ہم لوگ ہی پاکستانی نہیں ہیں تو میں اکلمندوں سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ پاکستان توڑنے کی سازش میں منوث ہیں اس وقت آپ نے پرسو خیبر پختونخواہ میں دھماکہ ہوا سو لوگ شہید ہو گئے اس کے بعد کیا کیا اس کے بعد ایک پختونوں کی بیٹی شندانہ گلزار کے اوپر پرچہ درج کر دیا گیا غداری کا جب مرہم رکھنے کا وقت ہے تم لوگ نمک ڈال رہے ہو پاکستان کو توڑنے کی سازش میں جو بین القوامی قوت منوث ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ مل کے یہ عمل آگے بڑھانا چاہتی ہے ان حکمرانوں کے ساتھ مل کے یہ عمل بڑھانا چاہتی ہے کیونکہ نہ نواز شریف کا کوئی دلچسپی ہے پاکستان میں نہ شباہ شریف کی کوئی دلچسپی ہے پاکستان میں نہ زرداری کی کوئی دلچسپی ہے پاکستان میں جیسے پہلے حکمران آتے تھے وہ علاقوں پہ قبضے کرتے تھے لوٹ مار کرتے تھے اور اپنے ملک چلے جاتے تھے منگولوں نے کیا کیا تھا آتے تھے نادر شاہ نے کیا کیا تھا آتے تھے حملے کرتے تھے لوٹ مار کرتے تھے واپس چلے جاتے تھے یہ بھی پاکستان میں صرف لوٹ مار کرنے آتے ہیں اسن ملک ان کا لندن ہے اسن ملک ان کا دبائی ہے اسن ملک ان کا فرانس ہے ویسٹرن کنٹریز ہیں امریکہ ہے ان کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے یہ پاکستانی شہریوں کے اوپر یہ جیلم کے لوگوں کے اوپر آنسو گیس پھینکنا گولیاں مارنا فخر سمجھتے ہیں یہ راول پنڈی کے لوگوں کو جیلوں میں قید کرنا فخر سمجھتے ہیں یہ لاہور تراشی کے لوگوں کو مارنا فیصلہ باز گجروادہ کے لوگوں کو مارنا پیٹنا اس میں اپنا فخر سمجھتے ہیں کیونکہ یہ ہم ایسے نہیں ہے انہوں نے صرف پاکستان سے پیسے چوری کیے ہیں اور باہر لے گئے ہیں آپ یہ دیکھئے آج سے نو مہینے پہلے کیا پاکستان کی معیشت کا یہ حال تھا پاکستان کی معیشت چھے فیصد کے اوپر ترقی کر رہی تھی پاکستان میں فیکٹریاں لگ رہی تھی لارچ سیل منفیکچرنگ دس فیصد کے اوپر گروہ کر رہی تھی پاکستان میں مزدوری مل رہی تھی تیل کی قیمت ایک سو پنٹالیس روپے تھی جب انٹرنیشنلی سو ڈالر کا تھیل تھا آج ہمیں دو سو پنٹالیس کا وہ بھی کہہ رہے تیس روپے کل بڑھ رہے ہیں یا پر سو بڑھ رہے ہیں آپ نے ڈالر جو ہے آپ دیکھئے سو روپے کے قریب ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے کیوں آئی ہے کیوں بڑھ گئی اس لیے بڑھ گئی ہے کہ ان کے پیسے تو ڈالروں میں پڑھے ہوئے ہیں جب روپے کی قیمت کم ہوتی ہے ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہے نقصان تو ہمارا اور آپ کا ہے یہ تو لندن چلے جائیں گے یہ تو امریکہ چلے جائیں گے اور ان لیکن انشاءاللہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے جس طریقے سے یہ حکومت کر رہے ہیں یہ جو انہوں نے مجھے اغوا کیا اور طاقت کے نشے میں بدمست حکوران کہہ رہے ہیں چار دن کے بعد کہ جی شراب کا پرچہ بھی ڈال دو چرس کا پرچہ بھی ڈال دو شیر 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 جو شخص ان کے نزدیک اپنا حق مانگتا ہے جو شخص ان کے نزدیک اپنے آئینی حقوق مانگتا ہے جو کہتا ہے پاکستان کے لوگوں کو ان کا حق دو یہ کہہ رہے ہیں وہ شرابی ہے وہ دیوانہ ہے وہ پاگل ہے اس کی جرت کیسے ہوئی ہے ہم سے یہ حق مانگتا اپنے آئینی حقوق مانگتا ہے پوٹر حکومت چودری فوا چودری فوا بیٹی آئی رات کے اندھیروں میں یہ گھروں کے اندر گھستے ہیں رات کے اندھیرے میں خاندانوں کی عزتوں کی پرواہ نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں رات کی اندھیرے میں تم مجھے مار تو لوگے میں اگلے دن تمہیں اخبار کی سرخی میں ملوں گا یہ تو ممکن ہے میرا سر نہ ملے میری آنکھوں میں تجھے در نہیں ملے گا میں آپ کو بتا دوں عمران خان کے اوپر عمران خان کے اوپر آپ نے پیسٹ پرچے کرائے عمران خان کے پلیٹلٹس قائم ہیں یہ نواز شریف کے پلیٹلٹس نہیں ہیں جو نیچے آ جائیں گے انشاءاللہ یہ آخری چند مہینے ہیں آپ الیکشنوں سے بھاگ رہے ہیں پہلے آپ نے پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلوار کی پاکستان کے عوام کے معاشی حقوق سلب کی پھر آپ نے شہباز گل آزم سواتی فواد چودری چندانہ اور اس کے بعد جو ہمارے جنرلس دوست ہیں ہرشد شریف شہید اس کے بعد سمی ابراہیم سابر شاکر جمیل فاروقی مہیت بنزادہ اور میرا دوست امران امران ریاض دوسری دفعہ اس کو چودری فواد چودری فواد چودری فواد قدم امران ریاض کو چودری فواد دوسری دفعہ قدم کیا گیا تشدد تشدد کا نشانہ بنایا گیا تو کیا یہ ڈر گئے کیا پاکستان کے لوگ ڈر گئے میں یہ کہتا ہوں ڈرو اس وقت سے جب پاکستان کے لوگ لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں کے اوپر ہوں گے اور تمہیں جہاز بھاگنے کے لیے نہیں ملے گا خان خان تیرے جن سار اور انشاءاللہ خان خان تیرے جن سار ایٹی آئی اور یہ جو منشی جو اس وقت فونوں کے اوپر کام کر رہے ہیں منشی نا بڑھ جو منشی نا بڑھ ہمیں جو لوگ پاکستان کے آئین کو پاکستان کے قانون کو پامال کر کے ایک منشی کی طرح ان کے اکامات کو بجا لارہے ہیں جو جس تو پاکستان کے لوگوں کے اوپر ظلم میں ملوث ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کے چہرے ہماری آنکھوں میں نقش ہے آپ کے چہرے ہمارے دلوں پہ نقش اور وقت بدلتے تو دیر میں ہی ملتی وقت صدا بادشاہی تو اللہ کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اب راج کرے گی خلق خدا جو تم بھی ہو اور میں بھی ہو اور یہ ہو گئی نہیں کہ پاکستان کو ہم ان لٹیروں کے حوالے کر دے عمران خان کے لیے میرے لیے ہمارے بہت سارے کے لیے بہت آسان ہے ہم پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں ہمارے تو دوست بھی باہر ہے ہمارے پاس سیٹ اپ بھی ہے ہم ڈالروں میں بیسے بھی کما سکتے ہیں لیکن ہم اس لیے نہیں جا سکتے کہ پاکستان کی نسلوں کا کرز ہے ہم سے پاکستان کی نسلوں کا یہ کرز ہے آج آپ نے نکل نا ہے عمران خان نے جو جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا ہے انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جب عمران خان قول دے گا جیل میں سب سے پہلی گرفتاری میں دوں گا ہم ہزاروں لوگوں سے انشاءاللہ پاکستان کی جیلوں کا دامن تنگ کر دیں گے پاکستان کے عوام اپنے بچوں کے لیے جیلے تو کیا ہر زخم سہنے کو تیار ہے لیکن ان لٹیروں کے اقتدار کا سورج غروب ہو کے رہے گا عوام کا سورج تلو ہو کے رہے گا اور انشاءاللہ تعالی اب راج کرے گی خلق خدا جو تم بھی ہو اور میں بھی ہوں بہت شکریہ بہت مرحبا